بسم اللہ الرحمن الرحیم پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا آج پاس پیپر سالو کرتے ہیں سب سے پہلا کوئی سے نمبر پاس ہے کہ وین انڈس وارٹر ٹریٹی واس سائنڈ جو سیند تاس مہدہ تھا یہ کب سائن کیا گیا کس کے درمیان ہوا تو یہ سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی میں سائن کیا گیا اور اس میں ورلڈ بینک آپ نے یاد رکھنا ہے ورلڈ بینک نے کیا کیا تھا سالسی کا کردار ادا کیا تھا اور اس میں پھر پاکستان کے صدر ایوب خان سائن کرتے ہیں اور وزیر اعظم کس کے انڈیا کے کیا نام تھا ان کا جوار لال نیرو وہ سائن کرتے ہیں اور اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو تین ویسٹر اندریہ ہیں وہ پاکستان کو دیئے گئے اور تین ایسٹر اندریہ جو ہیں وہ انڈیا کو دیئے گئے اب ویسٹر اندریہ کون کون سے تین تو آپ نے پاکستان کے یاد کرنا ہے آئی سی جے انڈس چناب اور جیلم یہ تین دریہ پاکستان کو دیئے گئے تھے اور تین ایسٹر اندریہ جو ہیں آر بی ایس راوی بیاس ستلج یہ کس کو دیئے گئے یہ انڈیا کو دیئے گئے تھے اور یہ مہدہ کب ہوا تھا یہ سپٹیمبر نینٹین سکسٹی میں ہوا تھا اور وائلڈ بینک اس میں آر بیٹریشن کا کام کرتا ہے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں اور کونسا قویسن ہمارے پاس نیکس قویسن ہے کہ موسٹ پاپولس سیٹی آف پاکستان پاپولس کا مطلب یہ ہے جو اس سیٹی میں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں جسے ہم گنجان آباد کہتے ہیں تو وہ کونسا سٹی ہے پاکستان کا تو وہ کرچی ہے اسی طریقے سے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں رقمے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کونس ہے تو وہ صوبہ بلوچستان ہے یہ فورٹی تھری پوائنٹ سیکس پرسنٹ ہے پاکستان کے ٹوٹل ایریا کے اور اسی طریقے سے نیکس قویسن ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹڈ ان ویچی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی وہ سپٹیمبر فاسٹ نینٹین تھلٹی نائن میں سٹارٹ ہوتی ہے اور کب تک سپٹیمبر ٹو نینٹین فورٹی فائیو تک جاری رہتی ہے یہ جو جنگ تھی یہ جو وار تھی ٹوٹل چھ سال ایک دن جاری رہتی ہے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں اور کون کون سے قویسن ہمارے پاس ہیں اگر تیاری کے لیے آپ ہماری ریگولر کلاسز جان کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے وار سپٹ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں نیکس قویسن ہمارے پاس ہے کہ شارٹ کٹ کی ٹو کلوز آ ونڈو بعض دفعہ وہ ونڈو بھی کہتا ہے بعض دفعہ وہ پروگرام بھی کہتا ہے اس کے لیے ہم کون سی شارٹ کٹ کی استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم آلٹ پلس ایف فور کی پریس کرتے ہیں نیکس قویسن کی بات کریں تو کھلوں کے سامان کے لیے پاکستان کا کون سا سٹی مشہور ہے تو وہ سیال کوٹ ہے سیال کوٹ میں بنائی گئی فٹو بال پوری دنیا میں مشہور ہے اسی طرح سے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں پاکستان اور چینہ کو کرکرم ہائیوے کرکرم ہائیوے جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے اور اسے این تھلٹی فائیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیکس قویسن کی بات کریں تو آل انڈیا مسلم لیگ was founded in which year تو یہ دسمبر نینٹین زیرو سکس میں بنائی گئی تھی کہاں بنائی گئی تھی دھاکہ میں نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں اور کون کون سے قویسن ہمارے پاس ہیں نیکس قویسن ہمارے پاس ہے total number of surah in holy قرآن قرآن پاک میں total کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ ہیں چین میں سے اٹھائیس مدنی ہے اور چھاسی صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں نیکس قویسن کی بات کریں the arab spring movement started from یہ تونیزیا جسے تیونس کرتے ہیں تو وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ افریقہ continent کا ایک ملک ہے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں پاکستان شیئر لانگگیسٹ برڈر پاکستان اپنا جو لانگگیسٹ برڈر ہے وہ کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو دیورینڈ لائن کہا جاتے ہیں اور اس کی total length 26-40 کلومیٹر ہے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں پاکستان is located in which continent تو پاکستان اسیا کنٹینٹ میں واقع ہے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں نیکس قویسن ہمارے پاس کون کون سے ہیں نیکس قویسن ہمارے پاس ہے کہ خاران ڈیزلٹ خاران جو سہرا ہے وہ پاکستان کے کون سے صوبے میں ہے تو وہ صوبہ بلوچستان میں ہے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں نیکس قویسن ہے کہ ای میل سٹینڈ فار ای میل جو ہے الیکٹرانک میل کا لہتا ہے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں مرتد is one who change his مرتد کون ہوتا ہے مرتد وہ ہوتا ہے جو اپنا مذہب change کر لے اگر ہم اسلام اسلام کی ترمیں دیکھیں تو جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو کیا کرے جوائن کرے تو وہ مرتد کلاتا ہے نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں پاکستان کو سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا تھا تو پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں نیکس قویسن ہمارے پاس ہے کنٹرول پلس سی اس یوز فار یہ شارٹ کٹ کی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ کپی کے لیے استعمال کرتے ہیں نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کمیونٹی سٹرانگلی اپوز اپوز مخالفت دا پلٹیشن آف بنگال پلٹیشن آف بنگال کی مخالفت کس نے کی تھی ہندووں نے کی تھی پلٹیشن آف بنگال کب ہوئی تھی انیس سو پانچ میں ہوئی تھی اور پھر اس کو منسوخ کب کیا گیا اس کو منسوخ انیس سو گیارہ میں کیا گیا تھا یہ دو قویسنز ایمپورٹنٹ ہیں نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں مزار قید مزار قید جو ہے یہ کہاں پہ واقع ہے یہ کراچی میں واقع ہیں نیکس قویسن کی بات کریں گوادر پورٹ جو ہے یہ بلوچستان میں واقع ہیں یہ دو ازار تیس میں کیا ہوگی مکمل ہوگی اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کلائے گی پھر نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں اور کون کونسی قویسنز ہیں نیکس قویسن نے مرے پاس ہے کہ یو ایس ڈرابڈ اٹامک بم آن ویچ کنٹری یو ایس سے نے ورلڈ وارڈ ٹو میں جپان پہ اٹم بم گرائے تھے چھے اگست نینٹین فلٹی فائیو کو ہیروشیما پہ گرائے تھا ہیروشیما پہ جو گرائے تھا اس کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا اس کا نام انہوں نے رکھا تھا لٹل بوائے اور تین دن بعد تین دن بعد نو اگست نینٹین فلٹی فائیو کو ناگا ساکی اس پہ بم گرائے تھا اور اس کا نام تھا فیٹ مین تو یہ کس کنٹری کے سٹیز ہیں یہ جپان کے ہیں جپان پہ یو ایس نے بم ڈرابڈ کیے تھے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں نیکس قیسن ہمارے پاس ہے کہ پاکستان کنڈیکٹڈ ایٹس نیوکلر ٹیسٹ ان تو پاکستان نے چاوی ہیلز اور بلوچستان پروینس میں کیا کیے تھے بلوچستان پروینس میں یہ اٹامک بلاسٹ کیے تھے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں ہاو میری سکول آف تھارٹس ان اسلامی فکہ اسلامی فکہ میں کتنے سکول آف تھارٹس ہیں تو وہ چار ہیں اور اسی طریقے سے نیکس قیسن ہے کہ دے آزم ریزیڈنسی اس ان کہ دے آزم ریزیڈنسی جو ہے یہ زیارت میں ہیں اور بلوچستان کیا ہے بلوچستان آپ کا پروینس ہے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں اور کونسا قیسن ہے نیکس قیسن ہے کہ فنانشل حب آف پاکستان فنانشل حب آف پاکستان جو ہے وہ کرچی ہے اسی طریقے سے نیکس قیسن ہے فرسٹ کانسٹیٹوشن آف پاکستان فرسٹ کانسٹیٹوشن آف پاکستان جو ہے وہ انیس سو چھپن کا آئین ہے واز ڈیزولڈ ان وچی ہے اسے منسوخ کب کیا گیا اسے منسوخ نینٹین ففٹی ایٹ میں کیا گیا جب پہلا مارشاللہ لگایا گیا تھا ملک میں نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں نیرو رپورٹ واز پبلشڈ ان وچی ہے نیرو رپورٹ جو ہے یہ انیس سو اٹھائیس میں پبلشڈ کی گئی تھی اسی طریقے سے میننگ آف کوسر اصل میں یہ ورلڈ ہے کوسر تو ارابک ورلڈ کو انگلیش میں اس طرح سے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں نیکس قیسن ہمارے پاس ہے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا جج کون اپائنٹ کرتے ہیں تو وہ صدر پاکستان کرتے ہیں اسی طرح سے نیکس قیسن ہی گورنر اپائنٹیڈ بھئی گورنر بھی صدر اپائنٹ کرتے ہیں نیکس قیسن کی بات کریں وٹیزی بات جپان جپان کا مذہب کیا ہے جپان ملک کا مذہب کیا ہے تو وہ شنطوئزم ہیں نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں مادر آف حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا کیا نام ہے ان کا نام حضرت مریم ہے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں نیکس قیسن ہمارے پاس ہے کہ سیلیکان ویلی اس ان سیلیکان ویلی جو ہے یہ اصل میں آئی ٹی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے یہ کیلیفورنیا میں ہے کیلیفورنیا یو ایس اس کے بعد ہے which of the following country has rose ولاب ایز ایٹس نیشنل فلاور ولاب جو ہے وہ نیشنل فلاور کس کا ہے وہ یو ایس اور یو کے دونوں کا ہے اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے وہ لیکن پنک روز کہلاتا ہے پنک روز بھی کس کا ہے پنک روز جو ہے وہ مالدیب کا ہے تو یہ بعض دفعہ اگر پیپر میں دے دینا مالدیب بھی اپشن میں ہو تو پھر آپ all of these کر لیجیگا کیونکہ وہ پنک روز ہے وہ بھی روز ہی روز کی ہی کیا ہے ایک قسم ہے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں گرو نانک واز دا فانڈر آف ویچ ریلیجن گرو نانک نے کس ریلیجن کی بنیاد رکھی تھی تو وہ سکھیزم ہے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں دا ٹینور آف انٹرنیشنل کولٹ آف جسٹس ججز تو انٹرنیشنل کولٹ آف جسٹس جو ہے اس کے ٹوٹل کتنے جج ہوتے ہیں اس کے ٹوٹل پندرہ جج ہوتے ہیں اور وہ ہر جج نو سال کے لیے وہ پوائنٹ کیا جاتا ہے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں نیکس قیسن ہمارے پاس ہے کہ سیکنڈ پلر آف اسلام سیکنڈ پلر آف اسلام کونس ہے وہ صلاة نماز ہے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے ایک حج کیا تھا نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں باب الاسلام جو ہے وہ سندھ پروینس کے لگتا ہے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں مسلم ابزارڈ ڈے آف ڈیلیورنس مسلمانوں نے کس سال منایا تھا تو وہ نینٹین تھلٹی نائن میں منایا تھا مسلمانوں نے کس سال منایا تھا